سیٹیزن کونسلہ پاکستان کی زیر احتمام علامہ اقبال اور قرآن مجید کے موضوع پر ایک فکری نشست کا احتمام صدر سیٹیزن کونسلہ پاکستان رانہ امیر احمد خان کی ریشکہ پر کیا گیا جس میں مہمان خصوصی سید مستحسن رزوی ڈاکٹر محمود علی انجم ایڈوکیٹ شاہد بخاری موظم احمد رائے عارف حسین ایڈوکیٹ پروفیسر محمد مظر عالم رزوان عظیم میسیس فردوس نصار عزمہ نظیر آمر فاروقی محمد شفیق فاروقی منشاہ قاضی انجینئر عبدالوحید خواجہ پروفیسر اسمہ حسن افتخار احمد عثمان خان مہر ارشد پرویز انور شیق کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا گیا اس کے بعد میں مانے خصوصی ودیگر شرکہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو دو زبانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں جب تک ہم اس غلامی کو نہیں نہ چھوڑیں گے کہ جی وہ ہر چیز کو انگریزی میں بدل دی جائے اور انگریزی طرز تعلیقہ بھی اختیار کر لیا جائے اور کلچر بھی ڈاک کر لیا جائے تب تک ہم اسے نکل نہیں سکیں گے اس غلامی کے طور سے ان کے تضاب میں ڈاگ اس کی خودی کو مانے وہ جائے جب ملائم تو جیدر چاہے اسے دی رہا ہے تو نسابوں کے ذریعے سے ہی ان کی تقریبی عمل شروع ہو چکا ہوا ہے کر دیا گیا ہے یہ فاطمہ کمر صاحبہ پچھلے دنوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک تفاہ آرڈر آئے تھے کہ لپے آتی ہے دعا اس کو بھی خطب ہو رہا اسے بلکہ انگریز میں انگریزی سے چنٹی ہوئی ہے ڈیڑھ سو سالوں سے اور پھر آپ نے پراغٹ سکول انگریز میڈیو سکول بنا کے مزید قوم کو اسی کلچر میں ڈھال دیا ہے اس لئے ہائی انگریزی سے لڑنے کی بجائے صرف قومی زبان کو سرکاری زبان بنوائیں اس کے لئے بات کریں جب سرکاری زبان ہو جائے گی آپ کی تو مجبور ہو جائے گی کہ پڑھے اسے اسی میں پڑھے لیکن تب تک آپ بیلنگل کی بات کریں کہ بھائی اردو اور انگریزی انگریزی سے لڑائی نہیں ہے انگریزی کے ساتھ ہمیں تو فرنچ بھی سیکھنی چاہیے اپنے پرشن بھی سیکھنی چاہیے اربی بھی سیکھیں دنیا کی بیس زبانیں ہمارے سیکھون ہزاروں لوگوں کو سیکھنی چاہیے اس موقع پر سید مستحسن رزوی اور رانہ امیر احمد خان نے سیٹی بان نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ جی بٹکل نئی نسل کو اس کی اشد ضرورت ہے کہ دیکھئے دنیا جو ہے وہ اقبال کے اقوال پر کام کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم چونکہ اس کے اقبال کو پس 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 پشٹ ڈالے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل رہے جس کے لئے اقبال کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس غلامی کے دور سے باہر نکل آئیں قرآن کی طرف واپس آ جائیں اسلام کی طرف واپس آ جائیں تو اگر ہم اس فکر کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی بڑی اقوام میں ہمارا شمار ہونے لگے ہیں جی آج سیٹیزن کاؤنسل کا جو مہنہ فکر نشست تھی اس میں آج اقبال اور قرآن کے حوالے سے بات ہوئی کیونکہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں ڈوب کے قرآن کو سمجھا اور پھر انہوں نے نظم منظوم انداز میں قرآن کا میسج ایک نئے انداز میں ایک طرح سے قرآن کی تفسیر انہوں نے منظوم انداز میں کی اور شیروں کی شکل میں قرآن کا میسج جو ہے امہ تک پہنچانے کی کوشت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اقبال کو صحیح سمجھیں قرآن مجید کو سمجھ کے ہم پڑھیں تو پاکستانی قوم میں بھی ایک انقلاح پیدا ہو سکتا ہے ایک خودشناسی اور ایک خودی کا تصور پیدا ہو سکتا ہے ہم قرآن نے قوموں کے زوال اور قوموں کے اروچ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم نے علم سے دور ہو کر علم سے دور ہو کر ہم نہ اچھے انسان بنے ہیں اور نہ ہم نے صحیح محارتیں حاصل کی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو محارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں تعلیم جو ہمیں بتاتی ہے ہم نے صحیح اپنے نظام تعلیم کو بھی صحیح مانو میں آزادی کے بعد ایک آزاد قوم کے شایان اسے ہم نے صحیح ترتیب نہیں دیا تنظیب نہیں کی اسی لیے ہم بہت پیچھے ہیں اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جب تک ہم قرآن مجید اور اقبال کی تعلیمات سے کے مطابق پاکستان کو ایک زندہ و بیدار قوم نہیں بنائیں گے اور فخر کرنا نہیں سیکھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے کیمرمن فرحان شیخ کے ساتھ عرشد علی انصاری سٹی ون نیوز لاہور